ویلکم بیک سر آرٹیکل ون ایٹی فور کی جو تشریح ہے اس کے لیے مطلب اب وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ذرا ریویو کیا جائے اس کو دیکھا جائے کہ اس کا اطلاق کہاں ہونا چاہیے کہاں نہیں ہونا چاہیے یہ ایسا ہونا چاہیے آجل دیکھو یہ کانسٹویشنل پرویجن ہے کانسٹویشنل پرویجن کے لیے اگر آپ کو کوئی اس میں مزید امپرویمنٹ لانی ہے تو ضرور اس میں لانی چاہیے لیکن اس کے لیے آپ کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی لیکن ساتھے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں یہ تو بہت زیادہ بینیفیشل آرٹیکل ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ انڈیا میں بھی ہے اب بلکہ کسی اور ملکوں میں بھی بلکہ بنگلہ دیش میں بھی انہیں نے انکورپریٹ کی ہوئی ہے تاکہ دیکھیں اوبجیکٹ کیا ہے اوبجیکٹ کیا ہے کہ پبلک ایٹ لارج کو فائدہ ہونا چاہیے لور کورٹس ٹھیک ہو جائے تو یہ جس کمپلین کی ہم بات کر رہے ہیں یہ مسائل ہی نہ ہو لور کورٹ میں ابھی ٹھیک کرنے کی عادل بات یہ ضرور ہونا چاہیے ابھی لور کورٹ میں اتنا زیادہ پریشر شروع ہو گیا ہے کہ جب سے آپ لوگوں نے میڈیا نے وکلا نے جمہوریت کے لیے اور عدلیہ کی بالک کے لیے تحریک چلائی تھی لوگوں کا ٹرسٹ بہال ہو گیا ابھی ایک ایک سیول جیت کی کچھاری میں آپ کسی دن ایٹرنڈم چلے جائیں مت بتائیں میں کون ہوں اب دیکھیں اس کی جو کازلسٹ ہوتی ہے وہ نیچے زمین تک باہر لٹکی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے پاس اتنے اتنے کیسز ہوتے ہیں آپ جب ان سے پوچھو وہ کہتے ہیں کہ سر اب ہمارے پاس سلوڈ اتنا ہے اس میں حکومت کو یہ چاہیے کہ لور کورٹ میں اگر جوڈیشی کو ٹھیک کرنا جیسے اب ہمارے جسس آسف سعید خوصہ صاحب نے یہ کوئی موڈل کورٹس بنائی ہیں ایر کورٹس بنائی ہیں اس قسم کے کچھ سٹیپس لیں اور انفرسٹریکچر بڑھائیں مین پاور لے کر آئیں دیکھیں جب تک مین پاور نہیں ہوگی اس وقت کام نہیں چلے گا کیونکہ موڈل کورٹس تو اب تک بڑی سکسیسفل رہی ہیں بڑا زبردست اس پہ جو ہے وہ ریزلٹس اور ریسپونس آ رہے ہیں جی میں ڈیلی پڑھتا ہوں بلکہ ان کا بہت اچھی نہ صرف کامیابی ہے بلکہ لوگ اس سے بڑے سیٹسفائیڈ بھی ہیں اور سیٹسفائیڈ اس وجہ سے ہیں کہ لوگوں کے کیسز ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں کہ جیسے مرڈر کیس تین تین چار چار سالوں سے پڑے ہوئے ہیں انہوں نے فکش کر دیا وہ ٹائم کہ آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں اور رپورٹ کریں تو یہ بڑی اہم چیز سر آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری میں ترمیم کی ضرورت ہے یار اس حکومت میں جہاں پر آپ مدینہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہونا اللہ کرے کہ وہ ہو جائے ظاہر ہے گریجویل ہوتی ہیں کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں ریاست مدینہ میں کوئی آدمی ایسی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اگر وہ بد اخلاق ہوگا تو لوگوں کا نمائندہ بنے گا اس میں موجودہ کنٹیکس میں جب آپ خود کہتے ہو کہ ریاست مدینہ کا سسٹم ہم نے لے کر آنا اس میں کوئی ترمیم کی ضرورت ہے اب تو آپ ظاہر ہے ریٹائیڈ ہیں آپ کی وہ بائنڈنگ نہیں اب میں آپ کا ایک قانونی کے ساتھ ساتھ پرسنل کومنٹ بھی جاننا چاہتا ہوں ہماری پارلیمنٹ میں جو لوگ جاتے ہیں وہ سکسٹی ٹو سکسٹی تھری سے کئی ایسے لوگ بھی نکل جاتے ہیں جن کے معاملات ذاتی طور پر ہم جانتے ہیں لیکن ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں تو کیا ہم نے اس باسٹ اور تریسٹ سے وہ مقاصد حاصل کیے ہیں کہ جس کی ایسے ہم کہتے ہیں کہ صادق اور امین ہو وہ اس پارلیمان کا حصہ بن سکتا ہے آپ بھی اس پر ذاتی طور پر آپ کومنٹ کریں گے آپ کو لگتا ہے پارلیمان میں موجود تمام لوگ باسٹ تریسٹ پر پورے اترتے ہیں میں نہایت مہدبانہ مہدبانہ طریقے سے کہوں گا نہیں یہ آپ کی بات درست ہے وجہ کیا ہے کہ ہم جب الیکشنز میں جاتے ہیں اتنا ہم ٹائم نہیں دیتے کہ ان کی تھورو کوئی سکوٹ نہیں ہو اور نہ ہی ہم نے کوئی اس قسم کا انسٹیٹویشن بلٹ اپ کیا ہوا ہے کہ اس کو جو انہیں وقتن فقتن ہم دیکھتے رہیں دیکھیں نا یہ پارلیمنٹیرین جب آپ کے صادق اور امین ہو جائیں گے یہ جو کرپشن کے چارجز ہیں نا کرپ پریکٹسز کرپٹن کے چارجز کیسے چل رہے ہیں نئے بیت دوسرا تیسرا وہ میں خلق عادے ہو کر رہے جائیں گے یہ میں آپ سے گری کرتا ہوں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ سکسٹی ٹو کی دیفینیشن میں پورا نہیں آتے ہیں سکسٹی ٹو کی بات ہے میں لیے سکسٹی ٹو کی بات ہے اس پر پورا نہیں اترتے ہیں تقریباً 50% پارلیمنٹ لگتا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کسی کے مطلق لیکن مجورٹی ایسی ہے اور ہماری جو پارٹی ہے نا پاکستان مجورٹی سے سر پہ 50 سے بھی زیادہ ہو گئی نا پھر تو 80 ہو گئی میں اس لیے نہیں کہتا ہوں سب رسپیکٹی بھلو میں ایسے دی سیم ٹھنگ کہ اگین وہی بات ہے کہ we have to have an evidence to provide ابھی تو evidence بھی آپ کو ملتا ہے آپ کو اتنا evidence ملتا ہے لیکن وہاں پر پھر وہی جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا یہ پھر کوئی objective consideration نہیں ہو رہی ہوتی ہیں ساری subjective consideration ہو رہی ہوتی ہیں آپ کو تھوڑا سا system evolve اگر کر لیں اس میں اتنی improvement لیا ہے کہ system کافی time آپ کو ملتا ہو آپ کو پتہ ہو کہ ساجمی کی جانس سکوٹر نہیں ہی ہم نے کرنی اب election schedule آپ پڑھ کر دیکھو نا تین دن ہے جی سکوٹر نہیں کے لیے دون دن اپیلیں داخل کرنے کے لیے اگلے دن آپ کی final list ہو جانی اب اگر آپ کسی کو oppose کرنا بھی چاہتے ہو کریں آپ کا right ہے جب تک آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کونسا candidate آیا تھا اس کی کیا مدد سادق اور امین ہے زندگی میں deeds کیا رہی ہیں آپ کو پتہ نہیں تو سر جو reference آپ دے رہے ہیں کہ یہ process ہو یہ scrutiny ہو time to time ہو ساری چیزیں process کے through ہوں وہ تو ہمیں ابھی تک دکھائی نہیں دیا تو بہتر نہیں ہے کہ 62 کو ہی تھوڑا مناسب کر لیں نہیں دیکھیں جو جیس حد تک ہے اس کو ہم intact رہنے دیں اور جبکہ میں نے پہلے آپ کو کہا نا جبکہ ہم خود آج یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا مدینہ ریاست مدینہ کا وہ نظام ہوگا اس کو as it is رہنے دیں اس کو مزید improve بلکے کریں آچھا ٹھیک ختم نہ کریں اس کو سر ایک اور scandal جج عرشد ملک صاحب کا ویڈیو scandal جو آیا عرشد ملک صاحب کو روک دیا گیا کام سے ان کے اب سابقہ قانونی فیصلوں کی کیا اہمیت دیکھیں جہاں جہاں پر یہ challenge ہوگا کہ انہوں نے یہ فیصلے جو ہے نا independently نہیں کیے تھے they were biased وہ فیصلے intact نہیں رہیں گے سر یہ بتائیں کہ یہ judge صاحب کو بدنام کرنا اگر کوئی بدنام کر رہا ہے تو وہ عدالت کو بدنام کرنا ہے انہوں نے complaint register کروا کے FIR خود درج کروای ہے ایک تو چیز ہوتی ہے نا ہمارے اسلام میں بھی یہ بات ہے کہ یار اگر کوئی آپ کی بات ہے نا بری آپ اس کو پردہ ڈال دو آپ اس کو جو ہے نا خوش تشہیر کر رہے ہو ویڈیو scandal جو بھائی رہی آیا ہے ایس پہ شریف خاندان کے لیے یہ ایک relief ہے یا ان کے لیے ایک نئی مشکل کا آغاز ہوگی یار میں فیلال یہ نہیں کہہ سکتا میں صرف ایک بات کر سکتا ہوں کہ وہ جو ایک judgment آئی تھی نا دوزار ایک میں اس میں اس بینچ میں میں بھی حصہ تھا اس میں یہ ہوا تھا ویڈیو ٹیپس کو بالکل استعمال نہیں کیا گیا تھا لے لی تھی درخواست آئی تھی لیٹ تھے حفیظ پیرزادہ صاحب آپ جانتے ہیں انہوں کو لیکن ان کا جو conduct تھا نا جڈ سہبان کا وہ آپ بھی جانتے ہیں نام لینے کے دور تھے ان کا conduct جو تھا وہ ایسا تھا کہ جس سے یہ پتا چلے کہ انہوں نے independently فیصلہ نہیں کیا ہے